بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ساتھ جوزین لابنین انسٹیٹیوٹ آف انفرمیشن ٹیکنالوجی جو ساری میر پر کے یونیف چینل کے اوپر آپ کو خوشم دید آج کا ہمارا لسن مرکز کوروڑرا کے بارے میں ہے کوروڑرا ایکس ایٹ ایک لیٹس مرین کے بارے میں آپ پڑھیں گے یہ ایک رافیس دزائنگ کا پروگرام ہے اور اس طاقتے ہیں کوروڑرا ایکس ایٹ کے اندر ہم آہ بیٹ میپ بیٹ میپ منیو کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو ایک پکچر میں نے یہاں پہ ایڈ کی ہے تو پکچر ایڈ کرنے کے بعد بیٹ میپ کا جو ٹیب ہے یہ پکچر کے حوالے سے ڈسکس ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو کنورٹو بیٹ میپ میں جب ہم کلک کریں گے یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس آگئے کنورٹو بیٹ میپ ریزولیشن آپ نے جتنی کم زیادہ کرنی ہے ٹھیک ہے اگر سیمٹی ٹو ریزولیشن ہم نے کرنی ہے تو اسی پہ آر جی پہ آجی ای پی پہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اگر ہم نے ون انڈر فیفٹی کرنی ہے تو اوکے کریں گے تو یہ ریزولیشن ہوگی اس کے بعد اگر ہم زیادہ در ہم تری اندر رکھتے ہیں اصل میں یہ ریزولیشن کیا چیز ہوتی ہے آپ کو پتا ہوں نہ جی یہ کہ پکچر جو ہوتی ہے وہ خانوں سے مل کے بنتی ہے چھوٹے چھوٹے خانے ہوتے ہیں پکسل کہتے ہیں ان کو تو خانے جو ہوتے ہیں ایک پکچر کے اندر کتنے خانے ہوں ٹھیک ہے جیسے ہم اس کو بڑا کر رہے ہیں گریف ٹھیک ہے ہم جتنا اس کو بڑا کرتے جائیں گے یہ آپ کو خانوں میں ڈیوائیڈ ہوتی نظر آئے گی ٹھیک ہے تو اس کے خانے یہ دیکھیں بھی آپ کو یہاں پہ اس کے یہ دیکھیں خانے نظر آ رہے ہیں یہ سیل اور خانے جو برابر فور بائی فور کا جو یہ خانہ تھا اس کو کہتے ہیں پکسل تو یہ ریزولیشن ہوتی ہے کہ آپ 300 رکھیں گے تو 300 ادھر سے خانے ہوں گے 300 اس طرح ہوں گے ڈاڑ پار انچ کہتے ہیں اس کو تو یہ ریزولیشن رکھیں ابھی کلر موڈ کے اندر ہم یہاں پہ بلیک ان وائٹ رکھنا چاہیں تو یہ اس طرح ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اس کے بعد اگر ہم اس کے اندر سولہ کور کلر رکھنا چاہیں تو یہ اس طرح ہو جائے گی اس کے بعد اگر ہم اس کے اندر گریسکیل کلر ایٹ بٹ رکھنا چاہیں تو یہ اس طرح ہو جائے گی اس کے بعد اگر ہم اس کو ریلیٹڈ ایٹ بٹ رکھیں گے تو یہ اس طرح ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ آر جی بی کلر پہلے ہم نے دیکھا کہ یہاں کلر کر رکھنا تو یہ اس طرح ہو جائے گی تو یہ اس کا سارا سسٹم تھا کہ آپ نے یہاں سے اس کو کیا کرنا ہے تو فلال آر جی بی میں تھا آر جی بی رکھیں گے انٹی ایل آزنگ اور ٹرانسپیرنٹ بیکراؤنڈ یہ اس کے پکچر کے کلر کے حوالے سے آتا ہے کہ پکچر کا کلر کس طرح ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا کنورٹو بیٹ میں تھا آٹو اڈجیسمنٹ میں کیا ہوتا ہے کلی کریں گے تو اس کے اندر آٹو اڈجیسمنٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے اندر ہم فلال کنٹرول زید کرتے ہیں پرانے اپشن میں آتے ہیں اس کے اندر ایمیج اڈجیسٹ لیب آتی ہے تو ایمیج اڈجیسٹ لیب یہ ہے ہمارے پاس اس کے اندر اگر آپ نے اس کو روٹیٹ کرنا ہے انٹی کلاک وائز اور کلاک وائز اس طرح کرے گی اگر آپ نے اس پکچر کو موو کرنا ہے تو یہ ہنڈ سے پکڑ کے آپ اس کو پرزم پل آپ یہاں سے اس کو ڈوائٹ کر رہے ہیں زوم کر رہے ہیں پھر اس ہنڈ سے پکڑ کے اس کو اب ادھر لے جا سکتے ہیں اس ہنڈ کا فنکشن یہی ہے کہ جب آپ زوم کر رہے ہوں جیسے ہم اس کو زوم آٹ کریں گے اور ہنڈ کی مدد سے اس کو پکڑ کے ہم ادھر جب اس کو اس طرح زوم کر دیں گے فل پھر ہنڈ کا یوز ہم اس طرح کر سکتے ہیں اس کو دائم ہے اس کو اوپر نیچے لے کے جا سکتے ہیں یہ ہنڈ کا یوز ہے یہ زوم زوم آٹ ہے یہ زوم آٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ زوم ان دیکھ لیں بھی یہ دونوں جو ہیں وہ پلس مائنس زوم آٹ ہوتے ہیں زوم آٹ آہ مائنس کا زوم آٹ ہوتا ہے اور پلس کا زوم ان ہوتا ہے ایسے بھی یہ زوم ان ہے یعنی اوپر آ رہا ہے ہمیں دیکھ رہے ہیں اس کو ان کہتے ہیں اور اور یہ واپس جا رہا ہے زوم آٹ ہوت ہو رہا ہے یعنی زوم آٹ ہوت ہو رہا ہے اس کو زوم آٹ کتے ہیں زوم ان اور زوم آٹ یہ دو چیز ہیں اس کی تو اس کو واپس لیاتے ہیں یہ روٹیٹ ہے دونوں انٹی کلاک وائز کلاک وائز اور یہ اس کو پکچر کو موو کرنے کے لئے ہنڈ پلس زوم ان اور زوم آٹ اور دے ہوسری اور دس بیٹ ہے این ایمیج تو فیٹ دا وینڈو اچھا فاس اے پل ہم یہاں پر یہ کرتے ہیں اور یہاں پر کلک کرتے ہیں تو یہ واپس اپنی وینڈو میں فیٹ ہو جائے گی جیسے ہم نے اس کو زوم آٹ کیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ کلک کیا تو یہ فیٹ ہو جائے گی اس کے بعد یہاں پہ ڈسپلی ایمیج ٹو نارمل سائز تو یہ نارمل سائز اس کا یہ ہے انڈر پرسن انڈر پرسن ہو جائے گی اگر اس کو کلک کریں گے انڈر پرسن نارمل سائز اور فٹ ہو جائے گی اس کے بعد یہ ہے فل پریویو اس کا اگر آپ اس کو رکھیں گے ابھی میں اس کو تھوڑا زوم یہ پکچر ہے ہی اتنی بڑی ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا زوم آؤٹ کر لیں اس کو یہاں پر اب اس کو کلک کریں گے تو یہ پکچر ہے ہی اتنی ہے تو ایک یہ اریجنل ہے ایک اس کا یہ ہے تو اگر اس کو ہم یہاں پہ چینج کرتے ہیں یہ تو اس کا کلک چینج کر رہا ہے کیونکہ یہ اریجنل ہی در ہی رہ گی دوسریہ میں چینج ہوتی نظر آئے گی یہاں سے ہم اجسپلنٹ کریں گے تو یہ اس طرح چینجنگ آپ کر سکتے ہیں یہاں سے تو یہ اس طرح یہ چینجنگ آپ کو نظر آئے گی اگر آپ یہ نہیں رکھنا چاہتے تو یہ رکھ لیں اس کے پر بھی یہ چینی ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح اٹور جیس کریں گے تو وہ واپس اپنی جگہ آ جائے گی ہم اس کو ریسٹ رویجنل کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں جو واپس یہاں پہ نظر آئے یا اٹور جیسٹ کر دیتے ہیں تو یہ اگر یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا آپ سنٹر پوائنٹ سلک کر کے ادھر وڑا جو ہو گیا وہ اس کے چینی ہوگی سیڈ نہیں ہوگی یہ ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہ تھوڑا رام سے کرتا ہے کیونکہ یہ گرافک کا پروگرام ہے تو آپ دیکھ لیں یہ کیا کار رہا ہے ٹھیک ہے نہیں تو یہ اس کا جو فنکشن ہے یعنی بی فور این آفٹر سپلٹ پیویو اور یہ ہے بی فور این آفٹر فل پیویو اور یہ ہے اس کا فل پیویو تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھا گئی ہوگی ٹھیک ہے جی تو ہم اس کو فل پیویو میں کرتے ہیں اور ریجنل سیٹ کرتے ہیں یہ والا جو آپ آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں اڈجیسمنٹ جو لوگ اس میں ماسٹر ہوتے ہیں وہ یعنی ٹیمپریچرز کا کم زیادہ کرنا ہے ٹینٹ کم زیادہ کرنا ہے کلر کو کہتے ہیں سیچوریشن کلر کے اندر سیچوریشن کو کہتے ہیں بریڈنیس اس کے اندر چمک لانی ہے یعنی کنٹراسٹ اس کے اندر چمک ہے یہ ہائی لیٹ کچید ہائی لیٹ کرنی ہے شیڈو دینا ہے تو آپ یہاں سے شیڈو دے سکتے ہیں میڈ ٹون کرنا ہے تو یہاں میڈ ٹون دے سکتے ہیں تو یہ اس طرح آپ اڈجیسٹ کر کے اس پکچر کو آپ یہاں سے اڈجیسٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر یہ اڈجیسٹ ہوگی اور ٹوٹلی پہلے سے پکچر ڈیفرنٹ ہوگی اگر آپ نے اس پکچر کو رکھنا ہے تو کریں گے تو یہاں پہ یہ پکچر اپلائی ہو جائے گی اور یہ آ جائے گی یہ تھا آہ ایمیج ایڈزیسٹ لیب آپ کو سمجھا گی ہوگی سٹریٹ ان ایمیج اس کے اندر یہ چیزیں اندر وہی ہیں ساری جو ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی نئی چیز نہیں ہے یہاں پہ یہ گریڈ ہیں کام زیادہ کرنے میں یہ پکچر ہوتے ہیں اس طرح ایکچل میں اس طرح پکچر پکچر ہم 300 ریزولیشن کرتے ہیں تو وہ اس طرح پکچر کو کہتے ہیں تو فیل علمز کو یہاں پہ سنٹر کرتے ہیں آہ کریکٹ لینز ڈیسٹریبیشن اور اس کو مگرید کرنا چاہیں تو تھوڑ دیر بعد اپلائی ہوگا یہ یہاں پہ روٹیٹ ہی مجھا کرنی ہے تو آپ اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں اس طرح اس کو ہم یہاں پہ رکھ لیتے ہیں آہ 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 आए इस चलताएब अचस़ चोगि है brush और शामर म में अब तूम समय बना होगी तो सुमयी अब जीड़े हैति कि लिकने मुथक्राँ एक चुम्छाइब तूली घूच थारे घुट یہ نا اگر کریں گے تو یہ یہاں پہ اس کا بیک گرونڈ کراب بھی نظر آئے گا تو یہ اس کا جو سٹریٹن ایمیج کا تھا اس کو اگر آپ نے سیٹ کرنا ہو یہاں پر اس کی جو سیٹنگ ہے پکچر کی وہ آپ کر سکتے ہیں تو فیلال ہم نے ریسیٹ کر دینا اس کو اور اس کو کے کر دینا ہمارے پاس وہی پکچر آ جائے گی تو یہ ہمارا آج کا لیسن تھا بیڈ میپ کے اندر کنورٹو بیڈ میپ اڈجیسٹ ایمیج اڈجیسٹ لیب اور سٹریٹن ایمیج اس کے بارے میں ہم نے پڑا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو چیزیں سمجھا ہی ہوں گی اگر آپ کو آج کے ہماری ویڈیو اچھے لگی تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ہم نے درسول کے ساتھ اور بیل آئیک آنٹر لازمی دلکھ کریں تاکہ ہر انہیں والی نئی ویڈیو کی نوٹفیشن آپ کو ملتے لائک کریں آج ایٹ پڑیل میں اپنی ملتے ہیں نیکٹ پڑیل میں تب تک کیلئے جزت دیجئے اللہ تعالیٰ کا حمین حصہ روح اللہ حافظ